آئیے حضرات ایک اہم نام جناب اکبر بلگاگری میں ان کے ساتھ بڑے عدد احترام کے ساتھ ان کو عشیر کے ساتھ دعوت زحمت دنیا کہ اے ترمیر کے جزیرے کے حسین شہزادے حضرات جناب چکہ نادیا مہتنی بھی ٹیک مہتی گئی ہے کچھ گستاخیاں ہوئی ہیں ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ سے دعا گئے ہیں اللہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو ہماری غلطیاں کو پاپ فردات ہیں بار بار اس کا خدشہ ہو رہا ہے ایک ہی ساتھ دوہ مہتنی سجھ گئی ہے میں کہہ رہا تھا اکمل بلگاگری صاحب تک پہنچ رہا تھا میں کوئی شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ زندگی دی ہے اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ صاحب اکرز شہنشاہ پرمیر ہے وہ گلشنے بس میں تھنوں کا تبسک ہوئی اور وہ اگر پاپ سرا ہوئی تو غبالہ ہو جائے جیسے ہو چاندی اور مجالہ ہو جائے ایک ناتیہ مشاعرے اور غزلیہ مشاعرے کی جو نظامت ہوتی ہے اس میں درمدر پھوکریں کھانے کے لیے چونکہ شاعروں کے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ناتیہ شاعری کس طرح سے کس لحظے میں کن الفاظ کے سہرہ لکنے کے لیے کرنا چاہیے اس کا بردر لگ رہا ہے اس لیے یقین جانی ہے پاؤں میں بھی ورم آ رہا ہے دلی بھی اندر سے بہت بڑی دار پھات رہا ہے اس لیے میں مازرک کے ساتھ اکمل بلگار پیری صاحب کو آباد جیتا ہوں آپ کے ہوئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نام چُنا ہے چار مصروں سے ہمیں شروعات کرتا ہوں بہن سیت جانگی میرے اسلام علیموشتی کا طالب انگیونے کے لاتے میری ذکرداری بلتی ہے تو جو اشعار شروع میں پیش کروں کچھ حقیقی ہو تاکہ رہا تبھی پتا چلا سکے بہت پرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا میں آتا ہوں جو یہاں ہوں سارے دوست فرمے کے لئے آیا ہے پرتا ہوں کی بچھر کے تُس سے کوئی بھی نہیں صدا دیں گے بچھر کے تُس سے کوئی بھی نہیں صدا دیں گے اب اس سے زیادہ تجھے اور سزا دیں گے محلوشت اشعار صاحب آپ کی بشتر چاہتا ہوں کہ بچھر کے تُس سے کوئی بھی نہیں صدا دیں گے اب اس سے زیادہ تجھے اور سزا دیں گے بہت غروب ہے بہت غروب ہے بچھڑ کے تجھ سے کوئی بھی نہیں صدا دیں گے اب اس سے زیادہ تجھے اور کیا سزا دیں گے بہت قرون ہوئے تجھ کو چرا دیں گے ہمارا نام ہوا ہے تجھے اٹھرا دیں گے ہمارا نام ہوا ہے تجھے اٹھرا دیں گے بہت بہت شکریہ بھائی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں سانیے اندران پرداز بھائی بہت شکریہ بھائی جی جی چارمس میں اسے پہ آشو راب کرتا ہوں کہ تیرے خیال کی حد سے میں جا نہیں سکتا تیرے خیال کی حد سے میں جا نہیں سکتا تُو چاہتر بھر مرے پاس آ نہیں سکتا تیرے خیال بھی حدیث میں جا نہیں سکتا تُو چاہتر بھی مرے پاس آ نہیں سکتا اگر تُو پیانے کہتے تو زمدگی تیری تیرا غروب مگر مجھ کو پا نہیں سکتا تیرا غروب مگر مجھ کو پا نہیں سکتا چار مجھ کو شروعات کرتا ہوں فضا بزا نوری بھائی مولانا فنون رحمان بھائی شباب بھائی رہنے میں بہت عزیز دوز بہنش بھائی اس کے لاغا ہمت بھائی آپ تمام لوگی شکر چاہتا ہوں کہ یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں نمید ہوگا یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں نمید ہونے گا مجھ کو معلوم ہے وہ مجھ میں کمید ہونے گا کامیادی کی ہر ایک سردھی مبارک سے ایک دن اترے گا نیچے تو ظلیب ہونے گا اس کو اچھے نہیں لگتی ہے بلنگ بھی نہیں ابھی ہمارے عزیز ساتھی بول رہے تھے کہ مشاہروں کی اپنی میں کچھ متشاہر بھی آتے ہیں میں اس نے بتا دی کہ جو متشاہر آتے ہیں ان کو آنے کا بھی موقع آپ ہی نوانے دیا ہے سشتوچ پہ کسی اور نے نہیں دیا ہے ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہوتی ہے ہم بہت پڑھے لکھے لوگ دی اس مجبوری دو رہتے ہیں کیونکہ اس کیسے یہ اصول لیتے ہیں کہ جہاں رہے اور امیاب رہو اب انہائی سے باتیں جو عوام چاہتا ہے اسی طریقے سے اسے کردار دار نہ پڑتا ہے پڑتا ہوں چار مصرے کی اس کو اچھے نہیں لگنی ہے بلنگ بھی نہیں اس کو شاید میری بری پرواز بہت ہوتی ہے بہت عزیز دوست پر رہاچ میں بھائی آپ کی شرکت چاہتا ہے کہ اس کو اچھے نہیں لگنی ہے بلنگ بھی نہیں اس کو شاید میری بری پرواز بہت ہوتی ہے جو میری ساس پہ حل مہت رکھتا تھا کبھی اب اسی کو میری آواز بہت خلطی ہے اب اسی کو میری آواز بہت خلطی ہے چاہاں چاہاں مصر کر کے سن لیجئے اس کے بعد لوگ جس حال میں دشمن کے بھی کام آتے ہیں لوگ جس حال میں دشمن کے بھی کام آتے ہیں ایسی حالت میں مجھے چھوڑ کر وہ شخص دیا لوگ جس حال میں دشمن کے بھی کام آتے ہیں ایسی حال میں مجھے چھوڑ کر وہ شخص دیا آئیدہ کہ مجھے جس میں سوارہ ہوتی ہو مجھ سے بشلا ہو مجھے توڑ ہو شخص دیا مجھ سے بشلا ہو مجھے توڑ ہو شخص دیا کیا دل کی ترجمانی ہے آخری شہر ہے اس کے بعد آنے سوارہ بہت سبھنے کے لیے لوگ مہد ہے اور جسی لیے ہمارے سازہ اکرام ہیں ہم پیشترائے اکرام کی بشتر چاہتا ہوں حضرت سبھان امیلے صاحب خصوصی توجہ آپ کے کہ پرہو تمزور تو مینار سے گر جاتے ہیں پرہو تمزور تو مینار سے گر جاتے ہیں کچھ بڑے لوگ بھی مینار سے گر جاتے ہیں پرہو تمزور تو مینار سے گر جاتے ہیں کچھ بڑے لوگ بھی مینار سے گر جاتے ہیں میرے کچھ دوست مجھے لیچا دکھانے کے لیے اپنی تحضیب بھی ایک کردار سے گر جاتے ہیں اپنی تحضیب بھی ایک کردار سے گر جاتے ہیں اب مشارعہ کا باقیدہ اللہ کرتا ہوں اللہ باقیدہ سے کہ ایک شائع کا عطا ہوا اسے لیے ہوتا ہے کہ سماج میں جو کچھ دیکھے وہ محسوس کرے اور جہاں تو بازادی کی بات ہے جنگ آزادی کا مسئلہ ہے تو بتائیں کہ ہندوستان میں جنگ چھڑی گئی تو سب سے پہلے ہندوستان کے نمائے کرام میں آزادی کا بلی بھی گا تھا اور اس کے تاریخ جامعہ مسجد کے پاس میٹے میں خدای میں دیکھنی بھی وہ اگلی مسجد رہے ہیں کہ جب ان نمائے کرام میں آزادی کا بلی بھی گا تو انگریز انہیں غصے میں آگئے تو انہیں اس مسجد کو دھانسا دیا تھا پڑتا ہوں جو حالات ہیں اس کے اتناسی پر لے کی کوشش کرتا ہوں کبھی آسان چلتا ہے کبھی کجران چلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو 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 لہتا ہے کبھی آفرا مرتا ہے کبھی کچھ راج مرتا ہے چراؤں میں ہمارا بھی رہو تک راج مرتا ہے ہمارا رہنہ ہو جاؤں رہنہ میں کر دو کہ ایک ماسول سا بچہ دھما کے ساتھ چلتا ہے اور غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے ہمیوں کے نئے کپڑے وہ بہت سنتی ہے ہمارے دیش کے ہمارے ہمارے دیش کے ہمارے کسی مزدور کی بیٹی کسی کوٹھے پر دکھتی ہے کسی مزدور کی بیٹی کسی کوٹھے پر دکھتی ہے چار دو سو سو شبان کنگا بہت سچائی ہے کیونکہ جب دو ہزار آف ہٹلا ہوس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں سلسل وحشت کر دی کہ جو تھپے لگتے مسلمانوں پہ یہ ایک شام ہے ایک شام بھائی چارگی آگے نام اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جانگیہ ملیہ اسلامی انیوشٹی کا اشیو بینڈ ہونے کے ناتے انشاءاللہ ایسا کل بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ کے جذبات کو پھیس پہنچیں جو بات کو تاریخ کی روشنی میں کروں گا کہ جو ہے آنے کی بہت آپ کو کنگلتے ہیں آپ کو مسلم گھرانے سے ہی بم ملتے ہیں جہاں ہم کی مہت آپ کو کن ملتے ہیں آپ کو مسلم گھرانے سے ہی بم ملتے ہیں میرے دلو یہ ستن ہو آیا جاتا ہے جب تجھے کوئی کوئی ملتا ہے ہم ملتے ہیں ملتا ہے وہ گھرانے جاتا ہے مہت شبیہ ہوئی تعلیوں سے آپ سواگت کریں تعلیوں سے سواگت کریں اس شر میں مہت 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 دیئے کچھ دوستوں اس طریقے سے یہاں پر تھڑے ہوئے ہیں مشارہ نہیں سکتا ہے کسی کی شادی پر آیا مہت 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 دیئے ہیں بہت ہی مہت مہت دیئے ہیں تعلیم دوستوں کے اس مشارے پہ سجھایا ہے میں بہت بہت شکی عدے جاتا ہوں سجد بہت رشید بھائی اور ایک بات زوردار پاچہ آپ کے حوصل کے لیے بجھا دیجئے تاکہ انشاءاللہ کوئے سالف ہے یہاں پر اس طرح کے مشارے کا مقاب کیا جائے گا چار رکھو یہاں پرتا ہوں حبور مفضلہ سکے بھی ہو پڑھ رہاں کی حبور مارج جب بہت ظالب ہو جاتے ہیں تو چل نہیں پاتے ہیں دوست ہی لیں کہ تلوار نہیں چھلتی ہے اور قرداری حریخبار باہ چلتی ہے اور قرداری حریخبار باہ چلتی ہے یہ محصوبتہ کہتا ہے یہی تاج سے ظلم گلنے سے تو سرکار باہ چلتی ہے چار میں سے اور پکتا ہوں اس کے بعد ایک نظم آپ کو سناؤں گا پھر میں اپنی جگہیں نہیں لوں گا مگر اس سے میں نے آپ کو بتا دوں سید محمود عشق بھائی مخیامت رحمان زہر غیاس الدین بھائی ایمیل حاجہ کو سبحان بھائی کہ جب کر یہ کہا جاتا ہے یہ وطن تمہارا آدمی ہے ہمارا یہاں سے چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ افغانستان چلے جاؤ اس وطن ہندوستان کی سرکار خاموش رہتی ہے جب کر یہ لیا جاتا ہے ایک کے لئے باپی ہمیں صرف اس وطن ہندوستان کی عدالتات خاموش رہتی ہیں جب کرنے مذہب کے نام پر پر ہندوستان کی گنگا جنمی تحزیر کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وطن ہندوستان کی خاکی وردی خاموش رہتی ہے مگر جب کبھی کشنو رو ہندوستان کے ہندو مسلم بھائی شعرہ کو ملانے کی بات کرتے ہیں مسجد مندر کی ایتوں کو جوئلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا تمہیں عریش کل لیا جاتا ہے مگر جب شمدھوناگ بھائیسا برمڈا کسی مجبور انسان کو مارد ویڈیو مناتا ہے تو اس لئے آزادی کے لئے لوگ ہندوستان کی عدالتوں پر چل کے ادھنیدان جھنبے لہراتے ہیں یہ بہت بہت نصیبی کی بات پڑھتا ہوں کیا جورت اگر سچ لگے ہوگے تو میری تائیر کریے گا بہت سے جامع ملیہ اسلامی انیورسٹی کا طالب علم ہونے کے لاتے میری ذمہ داری تنتی ہے کہ میں آپ پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں کہ اگر ہمیں مجھ بھی مرتے ہیں تو تم کو ایک باپ لگتا ہے اگر ہمیں نصیب ہو تو تم کو ساپ لگتا ہے اگر ہمیں مجھ بھی کرتے ہیں اگر ہمیں نصیبی ہو ان کو اسے باپ لگتا ہے مسلمہ کو ذرا سی بات پر ہی جیل کرتے ہو کہ یو 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 اگریان تمہارا باپ لگتا ہے اب بتا دو کسی دھن یا مذہب کے خلاف نہیں بولتا وہ شاید سماج کا آئیدہ ہوتا ہے وہ سائنہ میں جو کس دیکھتا وہ کوشش مرتا ہے پڑھتا ہوں اسے پہلے بتا دوں آپ کی بھی سپرول نہیں سلیمان میں واشنگل میں کسی دھن کانفرینس ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تو کانفرین جیسز بائیو جیسی بارڈس کو سکشن پیریز میں یہ پر ساف ناز دی چکشن یہ میں نہیں کہتا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان میں تمام چلنے آپ کو اگر اچھا لگے تو دعا اسے نواز لگا اگر ارشاد دعا ہو ہے نائیت کون اب کہتا ہے کسی ملکی کے غدار رہے نمود اشرب آپ کی دعا اچھا ہوں کون کہتا ہے کسی ملکی کے غدار رہے کون کہتا ہم مسلمان ہمیشہ سے وفادار رہے ہم مسلمان ہمیشہ سے وفادار رہے بیزان نظر نوری بھائی اور مولانا خیلی رحمان بھائی بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت محفظ سجانے کے لئے اگلا بین پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں جو میرے دوست دھر ہے وہ کو سن کے جائے تاریخ کے اور آپ کو دھرانے کی کوشش کی جائے کی شاید ہم اپنا اتحاظ بھول بیٹھے ہیں اسی لئے ہم ظلیم اخفار ہو رہے ہیں میرے دوست محمد منتظی پڑھتا ہوں ہندوستان کی سرزم سرزم ہندہ کی عظمت میں بہائے ہی لہو آب مسجد کی عظام کو وہ پہ سنتے ہیں ہم مندر کی حفاظت میں بہائے ہی لہو ہم مندر کی حفاظت میں بہائے ہی لہو پھر بھلائے کی نظروں میں برخار رہے ہم مسلمان ہمیشہ سبا بہائے رہے رہے وقیل جانیے کی نفرت اس قبل سیاست اس قبل نفرت غیل تو کی ہے دوبارہ پر چلیے میرے دوست محمد جہانگیر بھائی بھائی مطیر رہمان بھائی کا عب و خطریہ مخیام رہمان بھائی 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 مجھا مشاہروں کی تہذیر نہیں ہوتی ہے مگر مجھے لگتا کہ اگلی بار آگ پلے ٹکٹ کا پیسہ رہ گیا ہے چلیے بہت بہت محبت ہوگا شبیہ میرے دوست محمد جہانگیر بھائی عمر عیاد بھائی نہیں آ پائے وہ اس مشاہرے کو لائی سن رہے پورا ہندوستان اس مشاہرے کو دیکھ رہ پڑتا ہوں بھائی چارہ محبت میں بہائے ہی نہیں سرزمین ہندی کی عظمت میں بہائے ہی نہیں آپ مسجد کی ازان کو بہت سنتے ہیں ہمیں مندل کی حفاظت میں بہائے ہی ہی ہم مندل کی حفاظت میں بہائے ہی لہو جن بھلا بی کی نظروں میں پرخار رہے ہم مسلمان ہمیشہ سے وفادار رہے چاہتا میرے جو بھائی جار ہیں اور جو میری مائے بہنے جاری ان سے گزاری شے کے مشاعرے یہ روز روز نہیں ہوتے ہیں اور لوگ اس کے لئے کافی محنت کی ہیں تک محنت کو یون نظائب دیئیے اور تمام راز دیکھیں یہاں پر اگر بڑھتا ہوں 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 بھائی ہو سکتے اپنی نٹی کے گنہکار نہیں ہو سکتے جن کے پرخوں میں وہوں سے تو یہ سیچا بھارتیں ایک سچائی ہے سید محمود اشب بھائی برتا ہوں سب کے کہنے سے تو حقیقار نہیں ہو سکتے اپنی نٹی کے گنہکار نہیں ہو سکتے جن کے پرخوں میں وہوں سے پوٹھے سیچا بھارتیں ان کے بچے کبھی غیردار نہیں ہو سکتے ان کے بچے کبھی غیردار نہیں ہو سکتے تیسا بھن پڑتا ہوں اور پوری باتیں تاریخ کی روشنی میں کہوں گا تاکہ کسی جو انگلی ہڑنے کا بھی موقع نہ مل سکے مجھوں میں چاہتا ہوں جو میرے دوست پیچھے ہیں میں ان سے مزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے کیا خویا تھا آپ اس درد محسوس کریے گا وہ سے پہلے یہاں کے میں نے ساہد پاکستان کے بٹوادوں کو لے کر کجھے بات کہیں میں اس کی اعتمارات ہی کرتا ہوں پڑتا ہوں نام جب آیا تیرنگ کا تو حزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے نام جب آیا تیرنگ کا تو حزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اس ملک پہتا رہے باتانے والوں بہت ہی خاص شیر ہے جس کی وجہ سے شاید پوری دنیا میں جانا پہچانا بھی جاتا ہو جب میں دبائی کے مشارعے میں تھا تو وہاں پر بیوار ایک کمیلٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس نظم کو سنا تھا میں چاہتا ہوں آخری مسلم تو وہاں سمجھ کر کے وہاں تک جو دوست بیٹھے ہیں اس مشارعے کا حصہ بنے نام جب آیا تیرنگ کا تو تو حزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اس ملک پہ لاتارے باتانے والوں ہم نے پڑوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے ہم نے پڑوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے کیا کاشی ہے بھائی 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 مخیامت الرحمان صاحب بہت ایک سوچ کی بات ہے کہ جو لوگ پیشے کھڑے انگلوں میں بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں شاید آج انگلوں میں اپنے اخوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے تاریخ کو پڑوار دیا ہے انیس سو سیٹالیس میں جب ہندوستان پاکستان کا پڑوارہ ہوتا ہے تو مولانا ابن پیام آزاد جامہ مصید کی سیڑھیوں پہ چرکے کہتے ہیں کہ لالکلہ کی دیواریں تم سے سوال کرتی ہیں تاج محل کی خونسلتی تم سے پوچھ رہی ہے تم یہ ہندوستان چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اگر تم یہاں سے چلے گے تو تمہارے باب باداؤں نے جو یہاں پر چاگید کنی تھی جو میراس پڑے تھے جو عبادت رہے ہوگی جو پناہ رہے ہوگی جو پناہ رہے ہوگی ان کی وحوالی کو کرے گا اس وقت پاکستان کے لوگوں نے کہا تھا سنوے وہ لوگوں جو ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے کہا تھا ہم تمہارے باب ہیں ہم تمہاری مائے ہیں ہم تمہاری پہنے ہیں آپ کے ہماری بارسم یہاں سے چلیئے یہ ملک ہمارا ملک ہو گیا اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا نہیں اسی ملکے کے لئے ہمارے پرخورت میں لوگوں سے سنچاتا زمین کو ہندوستان چھوڑ کے لئے ہی کہا سکتے ہیں آپ کو بتاؤں بھلی میں آج میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی آبادیاں ہیں جن کے آگے رشتے دار پاکستان میں رہتے ہیں پتاؤں ہم نادی جب آیا یہی در مندر پہ حزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اس ملک کی پہلے تارے پتانے والوں اپنے پتوارے میں تنوں سے تغادت کی ہے اگلا آخری دن پڑھتا ہوں فیلمت کی جہنے لینے ہوا میں چاہتا ہوں کہ اگر امیلی صاحب اگر آپ جب آئی ہے تعلیہ علیہ بجائے اگر چاہتے پہنے تو آپ زور راگ تعلیہ بجائے ایک بات آگے سبوت دے دیجئے میں بتاتا ہوں کہ اگر امیلی صاحب بول رہتے کہ ہندوستان کی وہ سیاست ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد زیرو ہے بہت کم ہے ان کی شرے کیوں؟ کیونکہ ہم تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں ہم نے تعلیم کے آئے گا اور لوگی کو پھو دیا ہے آج ہم جس ان کی زبان کو گو 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 سوپے دیکھ پہ سوز کے ساتھ سنوپ مخت نہیں ہیں ہم بتا دیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان ماں ہے کسی مذہب یاد علیوں کی زبان نہیں ہے یہ ہر مذہب کی زبان ہے اور یہ سچ ہے جو قوم امیت حضیبی نمائے دور بھول جاتی ہیں ان قوم امیت کبھی اقلاق نہیں آتا ہے تلکہ ان میں عذاب آتا ہے دوسری یہ سمیتے ہیں بات ہے براں برامان یہ گا ہمارے جو مسلم طائر ہیں انہوں میں امیت قیادت ہوگی ہے ہمارے چند رسول امیت آئے ہیں تو ایسے ہیں جو چند سنکھوں کی خادر قوم ہمارے چند سنکھوں کی اقلالی کرتے ہیں اور ہمارے چند ہوں ہمارے چند کر دیکھتے ہیں ہمیں ضرورت ایسے قائد و آل بکننے کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ میں ہمیں مدلس اپنا نام مانا ہوگا کاؤنس کے بات میں ایک اپنا ٹاول نہیں کریں جب ایک مراد میں لوگ 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 جیتے ہیں بلا سواب ہاں تو ہندوستان کے تمام مسلمان ایسے خوش ہو رہے ہیں جسے لیسے ان کا کوئی بھائی ہائی گیا ہے ہمارے چاہتے ہیں کتنی شرم بھی بات ہے جبکہ سب کو معلوم ہے کہ شاعر سماج قائدہ ہوتا ہے وہ سینے میں وہی دن پڑا ہے اکھرے خوش میں تلیس مرک کرتا ہے سب نے کو جارے بات دیتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان پاؤنے سے بہت بلے لیڈر ہیں مسلمانوں کو بہت بلے لیڈر نہیں ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو بڑھلا ہوا ہائیں کاؤنٹر میں جو بچے کی رفتار ہوئے نوہ ہزارات ہیں آج وہ بے برا ہاں جیل سے یہاں ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو سکیہ جعفری کے شوہد جن کو قدل کر دیا گیا تھا وہ جو بہتا ہے وہ چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو سلسل لگنے والے پہشنگردی کے ٹھاپیک ہم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو سونیا گاندی کے مشیر تھے سلاحکار تھے ہاتھ کی بافا نہیں جاتا پڑتا ہوں ایسے سرائیدوں سے بدلنے کی ضرورت ہے خود دے امیری بیوائیت کی ضرورت ہی نہیں کیا گینے اس طرح اور اس سیاست کی ضرورت ہی نہیں خود دے خود دے بھائی 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 مگر میں چاہتا ہوں کہ سچائی آن تک پہنچا کے جاؤ بھائی 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 جن کے سینے ایمہ کی حرارت کہیں ان کو اس مل کی سرکار سے بر لگتا ہے ان کو اس مل کی سرکار سے بر لگتا ہے اور پہنچان میں بہت مبارک بھائی 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 یقین جانگے ہندوستان کی جو سلامت ہے وہ چند مکتی بھر لوگ ہیں جو نفرتوں پر مات کر رہے ہیں جب تک سجد مہمو بھائی 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 جب تک محمد چاہیں گی روما یا گھڑی جیسے لوگ رہیں گے تک تک ہندوستان میں بلگا جملی تحصید باقی رہیں گے کیونکہ کسی شاد یادہ تو تو تک مکارے گا تو اس سینے ہرم آئیں گے پر رواتے ہوئے ہندوستے میں علم آئیں گے اب اب آپ بھائی لوگوں مانیں ہم آئیں گے یہ اللہ بات ہے تعدادہ کم آئیں گے یہ اللہ بات ہے تعدادہ کم آئیں گے بھائی 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 لگا دیئے بات پارچے تو تحقہ لگا دیئے تو وہاں آئے ترکہ کالک کر کے کہتا یہ روح تمہارا ہی ہے یہ راستہ تمہارا نہیں اتنا راستہ بدل لے مگر اتنے سو ستا ہے کہ شہنشاہ ہو شہنشاہ سنگھ کی گربانوں سے کھیلنے والوں کی مسئلے ہاتھ اپنے گربان بل جائے ہوئے ہیں وہ پر میں ہی سکل گل رہتے ہوئے جبکہ میں یہ بات بھی رہتے ہیں کہ یہ یہ ہندوستان ہندر مسلم بھائی ہندوستان سے مسائل سبکہ ہے ارادی کل ہی کو جمعہ مجیدی کنارے پنہارے کافیوں میں وضع کر کے نماز کری تھی اور آج تمہیں ہندوستان مویتے ہوئے پر میں سوس ہوتا ہے خوف میں سوس ہوتا ہے جس کارا ہندوستان مویتے ہو خود کو موٹا کر دیکھو چاہت بیلی بیلی سر کو مگٹا کر دیکھو آج سو اپنے سر پر سے ہم نے حکومت کی ہے جاؤ اسی ملک کا اتحا سے اٹھا کر دیکھو جاؤ اسی ملک کا اتحا سے اٹھا کر دیکھو وہ نے کہتا ہے کہ اس قوم حق دار نہیں ہم مسلمان ہیں اسی ملک کے رب دار نہیں اسلام علیکم بہت خوب کیا کہنے